ویلکم ٹو ایچ ایس ای لائیو ٹیننگ سیشن آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایمپلائی ایمپلائی کون ہے اور ایمپلائی کی ریسپونسیبیلیٹیز کیا ہے تو بلکل آسان سی ڈیفنیشن ایمپلائی ایمپلائی سامن ہو گیٹس پیر ٹو سام اے پرسن اور کمپنی ایس کارڈ ایمپلائی ہمارا جو ڈیفنیشن کے مطابق ایمپلائی وہ شخص ہوتا ہے جو گیٹس پیرڈ یعنی کہ حاصل کرتا ہے فار اے پرسن یا اور کمپنی جو کسی کمپنی یا کسی شخص سے کوئی نہ کوئی چیز حاصل کرتا ہے اسے ہم ایمپلائی کہتے ہیں ایمپلائی سامن ہو گیٹس پیر ٹو فار اے پرسن اور کمپنی is called ایمپلائی ایمپلائی بھی ہم کہہ سکتے ہیں اس کو ہم ورکر بھی کہہ سکتے ہیں اس کا دوسرا نام کیا ہے ورکر اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ایمپلائی کی ریسپونسیبلیٹیز کیا ہیں ہماری ایمپلائی کی ریسپونسیبلیٹیز جو ہیں ہم ہمیشہ جو بھی انٹرنیشنل نیشنل ادارے ہوتے ہیں وہ ایک سلائیڈز کرتے ہیں ایک آئی ایلو انٹرنیشنل لیبر اگنائزیشن نے سن نائنٹین ایٹی ون کے اندر اپنی ایک سلائیڈز ایمپلائی اور ایمپلائیر دونوں کی ریسپونسیبلیٹیز کو کٹیگرائیز گیا تھا تو چند ایک آپ کے سامنے فرسٹ آف آل جو ہمارا ایمپلائی ہوتا ہے اس کا کام کیا ہے سب سے پہلے وہ ٹیک کیئر ٹیک کیئر احفاظت کرے اپنی اور دوسرے کی بھی ایسا نہیں کہ وہ کہیں پر کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے تو وہ اپنی تو احفاظت کرے لیکن دوسرے کی نہ کرے یا اگر کوئی آدمی ایفیکٹڈ ایکسیڈنٹ میں ہو گیا ہے تو وہ نہیں ہے اس کی ریسپونسیبیلٹی میں شامل ہے کہ وہ خود بھی اپنی احفاظت کرے اور جو ساتھ اس کا ایمپلائی ساتھی ہے اس کی بھی احفاظت کرے اور دوسری اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ کمپلائی کرے کمپلائی مینز وہ عمل درامت کرے کس کے حوالے سے جو بھی وہاں پر کسی بھی انڈسٹری میں جہاں پر وہ جوب کرتا ہے وہاں کہ جو ہیلتھ اینڈ سیفٹی جو رولز ہیں اور جو بھی ریگولیشنز بنائے گئے ہیں ان کو مکمل طور پر ان پر عمل کرے ایسا نہیں کہ وہ جو رولز بنا ہوئے ہیں وہ جسٹ ایک کاغذ کا ٹکڑا ہوں اور ورکہ ہے وہ اپنی مرضی سے باپر کام کرے یہ بالکل گوارہ نہیں ہے ورکر کو ایمپلائی کی ریسپونسیبیلٹی ہے کہ جو سو گائیڈ لائنز دی گئی ہیں ہیلتھ اینڈ سیفٹی کی حوالے سے ان کو وہ پراپر طریقے سے آسان طریقے سر انجام دے اور اس کی تیسری اہم ذمہ داری ہے کہ وہ جو بھی وہاں پر آپ کے یوز جو استعمال کرتا ہے آل سیفٹی جو بھی آپ کے سیفٹی ایکیپمنٹس ہیں ایکیپمنٹس جو ہیں وہ آپ کے ان کو پراپر استعمال کریں ایسا نہیں ہے کہ جب وہاں پر کوئی آنر آیا ہے جو ریسپونسیبیلٹی پرسن آیا ہے تو وہ اس کو استعمال کریں جب وہاں سیلہ جا اس کو اتار دے کیونکہ جو سیفٹی ایکیپمنٹس ہیں وہ اس کی اپنی حفاظت کیلئے ہیں تو اس کو چاہیے کہ جو بھی تمام سیفٹی ایکیپمنٹس ہیں ان میں اس کے پی پیز وغیرہ ہیں اس کو پراپر طور پر استعمال کریں اور ایک بات خاص خیار رکھے کہ ان کو کبھی بھی اکسے ہمارے پاس ہوتا ہے کہ ورکرز ہوتے ہیں وہ ہمارے جو بھی چیز ہوتے ان کو ٹیمپر شروع کر دیتے ہیں مثلا اگر ہمارا ایک وہاں پر سیفٹی بیلٹ ہے اس کی ایک 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 ٹائم ہے تو اکثر اس کو ٹیمپر کر دینا اس کو چینج کر دینا کیوں کیونکہ ٹیمپر کرنے سے اس کا نقصان یہ ہوگا کہ اگر کوئی اور ورکر اس کے بعد پہنے گا تو جو وہاں پر لکھا ہو اس کو وکورٹ کرے گا می بھی اس کا اوڈیٹ ہو اور وہ کسی ایکسیڈنٹ کا باعث بنے تو اسی لیے اپنے حقوق کے ساتھ اپنے فرائض کا بھی خیار رکھیں اور ریپورٹ اینی ایکسیڈنٹ ایکسیڈنٹ بغیرہ ہو گیا اور وہ چلتا بنے کہ میں بتاؤں گا تو یہ میرے گلے پڑ جائے گا انویسٹیگیشن مجھے بلائیں گے تو لوگ اسے کتاتے ہیں تو اگر آپ ایک ذمہ دار ایمپلائی ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے جو بھی وہاں پر ایکسیڈنٹ بغیرہ ہو کچھ ہیزرڈز ہوں ان ہیزرڈز کو بھی وہ ایڈنٹیفائی کرے اور وہ فورا جا کر اپنے سینئرز کو انفارم کرے اور ریپورٹ فورا کرے اگر وہاں پر کوئی ہارمفل کوئی وہاں پر ہارمفل سچویشن کریئٹ ہو گئی ہے تو فورا ان کی ذمہ داری ہے کہ فورا اپنے سینئرز تک اس کی پروپر طریقے سے آگائی کرے اور سب سے امپورٹنٹ ہے کہ کبھی بھی چیزوں کو مس یوز نہ کرے جو ان کی اپنی حفاظت کے لئے ہوں دی آر پھون سیفٹی پرپس مطلب کہ وہاں پر جو بھی چیزیں موجود ہیں جو ان کی حفاظت کے لئے ہیں ان کو میس یوز کرنے کی کوشش نہ کرے تو یہ میر رسپونسیبیلیٹیز تھی جو ایک امپلائی کی ہے ویسے تو بہت زیادہ رسپونسیب بن جاتے لیکن مین جو امپورٹنٹ ہے ہیلتھ اور سیفٹی کے حوالے سے وہ آپ کو انفارم کر دی گئی ہیں تو ہم اس کو دوبارہ دورائی کرتے ہیں ایک بار فرسٹ اف آل ٹیک کیر ٹو اون ایدر ورک آن دا سائیٹ سیکنڈ کمپلائی ویڈ ایچ ایس ای رولز این رسپونسیب لیٹی یعنی کہ ہیلتھ اور سیفٹی کے جو بھی آپ کے اصول بنائے گئی ہیں گائی ریڈائنس بنائی گئی ہیں ان کو پراپر طور پر فالو کرے اور جو ایکیپمنٹ دیئے گئے ہیں ان کو پراپر استعمال کرے وہاں پر سپوز آپ کے پاس الیکٹریشن ہے الیکٹریشن نے وہاں پر پلائیر استعمال کرنا ہے تو پلائیر کے اوپر ٹیمپر نہ کرے اس کی انسولیشن میٹریل کو ڈیمی نہ کرے اس کا نقصان کیا ہے کہ جو نیکس ورکر آئے گا وہ اس کی زرد میں آئے گا اور اگر وہاں پر دو یا تیم تو فوراً اس کو اپنے سینر تک انفارم کرے کوئی بھی ایسی کنڈیشن جو ایک خطرے کا باعث بن سکتی ہے جس سے کوئی کسی کی جانی نقصان ہو سکتا ہے کوئی بھی اس کی زرد میں آ سکتا ہے تو فوراً اپنے سینر کو انفارم کرے and last very important do ہوگا responsibilities of employer